میں پیدا ہوا تھا میں تو بنگلہ دیسٹ مانتا ہی نہیں میں پاکستان کے شہر راجشاہی میں پیدا ہوا تھا الودر فورس میں اس طرح آیا کہ اسلامی جمعیت طلابہ سے یہ بنایا گیا فورس ہم تھے اسلامی جمعیت طلابہ کا لیڈر آرمی کے ساتھ مطیر رحمہ نظامی صاحب نے گفتو کر کے دسکرشن کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے موقتی بہنی بنایا ہوا ہے ان کو ہر گلی کا پتہ ہے ہر جگہ کا پتہ ہے اسی طرح پاکستان آرمی کو تو نہیں پتا اس کو مدد چاہیے اسی لئے الودر فورس بنایا ہے تاکہ اس کی مدد کر سکے میں سمجھتا ہوں جہاں بھی آرمی آپریشن ہوتا ہے تھوڑا بہت تو گلتیاں ہوتی ہیں آپ کاشمیلی دیکھیں بارتی فورس کیا کر رہی ہے کہیں بھی آرمی آپریشن ہونا دنیا میں تو تھوڑا بہت زیادتی ہوئی جاتی ہوئی ہوگی میں نے تو اپنے آنکھوں میں نہیں دیکھا اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مجیب کو اگر پاور دے دے تو شاید پاکستان بار جاتا نہ دیکھے ایک پولٹیکل گلتی ہوئی ہے پاور دینے کے بعد وہ کبھی بھی ڈیکلین نہیں کر سکتا تھا کیا جسٹیفیکیشن تھا یہ موقع ملے اس کو یہ میں سمجھتا ہوں السلام علیکم اکمل شہداد گممن آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک بڑے خاص مہمان کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں مہمان تو میں وہ پروگرام کے لیے رسمن کہہ رہا ہوں میں اصل میں ان کے گھر میں خود مہمان ہوں اور وہ مزوان ہے لیکن ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں یہ ہیں جناب فخر زمان صاحب فخر زمان صاحب جو ہے یہ ان کا تعلق جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہے بنیادی طور پر بنگلہ دیش تو بعد میں بنا لیکن یہ بنیادی ان کی اوریجن جو ہے یہ بنگولی اوریجن سے ہیں لیکن یہ بنگلہ دیشی نہیں ہے یہ پاکستانی ہے یہ پاکستان کی محبت میں سیونٹی ون کے بعد پاکستان آگے اور ساری عمر انہوں نے یہاں بتا دی تو آئیے باقی باتیں فخر زمان صاحب سے کرتے ہیں کیسے ہیں سارا آپ دعا ہے آپ کی تو اچھا آپ کہاں فخر بھائی پیدا ہوا ہے میں پیدا ہوا تھا میں تو بنگلہ دیش مانتا ہی نہیں پاکستان کے شہر راجشائے میں پیدا ہوا تھا نائنٹین فیفٹی ٹو تھارڈ سپٹمبر نائنٹین فیفٹی ٹو بلکہ صحیح اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش کو نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے آپ اس لیے نہیں مانتے ہمیں پیچھے ہسٹری میں جانا چاہیے فورٹی سیون سے پہلے ایک سٹرگل شروع ہوا تھا مسلمانوں کا قادر ارزم محمد علی جنہ کا لیڈرشپ میں کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے ایک عرق ریاست چاہیے تاکہ ہم اپنا مذہبی عقیدات کے ساتھ زندگی گزار سکے ہندو کے ساتھ تو مسلمان کا کبھی بنا نہیں نہ بن رہے نہ کبھی بنے گا تو جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ پاکستان لاکھوں کروڑوں لوگوں کا خون کے بدلے میں حاصل ہوا اور اس کو گوانے کا مطلب یہ ہے کہ آزادی گوانا عزت گوانا سب کچھ گوانا تو اسی لیے میں ذاتی طور پہ بنگلہ دش کو تسلیم نہیں کرتا میں ابھی بھی اس کو اسٹ پاکستانی کہتا ہوں ملکو صحیح اچھا تو آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے میرے والد صاحب بیسیکلی تھے لایر بیریسٹر وہ کلت کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ سیاست بھی کرتے تھے قومیسیل میں کا میمبر بھی رہے اور ڈھاکہ سے کراچی تک جو لاسٹ فلائٹ تھا سیونٹی وان کی بات کر لوں اس میں وہ آئے تھے اسلام آباد اسمیلی جوائن کرنے کے لیے لیکن بدقسمتی سے پلین راستے میں ہی تھا اور انڈیا پاکستان میں جنگ چھیڑ گئی تو وہ جہاز جو ہے نا ایران پہنچ گیا تین دن کے بعد پھر اسلام آباد شپٹ کیا یعنی وہ سیونٹی وان میں وہ جو تھے وہ منتخب ہوئے میمبر قومی اسمبلی کیا نام تھا ان کا افاز الدین احمد چار میکر میں میمبر بنے تھے زیادہ تھے جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے جی بلکس سے وہ گورنمنٹ ہسٹل اس وقت ایمینہ ہسٹل تھا وہیں پہ ہم رہتے تھے وہیں پہ سارے ایمینہز رہتے تھے اور گورنمنٹ کے طرف سے جب دھاکہ فال ہو گیا تو گورنمنٹ کے طرف سے ہر ایمینہ ایم پی او کو دیتے تھے کچھ اعلانسز کہہ سکتے ہیں میں رہ کر میں ڈھائی تین ہزار روپیہ مانا اس وقت تو ڈھائی تین ہزار روپیہ بھی بہت بڑی بات تھی تو اس طرف پھر بعد میں پہلے لاہور میں ہائی کورٹ میں اور پھر بعد میں کراچی سندھ ہائی کورٹ میں پھر آخر میں اسلام آباد میں اس میں کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ پریکٹک شروع کیا تو کب فوت ہوئے وہ وہ فوت ہے نائنٹی فائی میں فرسٹ جانواری نائنٹین نائنٹی فائی اچھا ابھی تو پھر کوئی پرانی بات نہیں ہے پرانی بات نہیں ہے نہیں بات ہے بالکل سہی اچھا تو آپ جب سیونٹی ون کے جو حالات پیدا ہوئے اس کا ذرا تھوڑا سا پس منظر بتائی وہ کیوں پیدا ہوئے جی ہاں ایکچولی جو ہم نے سنا ہمارے پاس تو کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ڈکٹیشن آیا ہوگا اور پھر وہاں پاکستان آرمی کو کہا گیا ہے کہ انڈین فاظ کے سامنے سرنڈر کرے فخر صاحب مجھے یہ درہ بتائیے گا کہ آپ تو فوراں وہ سیونٹی ون کے اس پہ جنگ کے اختتام پہ آگے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حالات کس طرح پیدا ہوئے اور آپ اس وقت چونکہ سوڈن تھے راجشاہی میں تو آپ کس طرح اس میں آپ کا رول اس وقت کیا تھا ہمارا رول یہ تھا پاکستان آرمی کو مدد کرنا ان کا آپریشن میں نہیں آپ نے خود یہ کیسے فیصلہ کیا فیصلہ یہ کہ ہمارا کمدان میں سب پولیٹیکل ہے میرے والی صاحب کھو پولیٹیکل لیڈر تھے تو ان کو دیکھ کر انیسپیریشن ہوئی تو پھر ہم نے دو بھائی پونے دو سال کا چھوٹا بھائی بھی وہ بھی آل بدر فورس میں تھے تو ہم نے فیصلہ آل بدر فورس میں کیسے آیا آل بدر فورس میں اس طرح آیا کہ اسلامی جمعیت طلابہ سے یہ بنایا گیا فورس ہم تھے اسلامی جمعیت طلابہ کا لیڈر آرمی کے ساتھ مطیر رحمان نظامی صاحب نے گفتو کو کر کے ڈسکرشن کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے موقتی بہنی بنایا ہوا ہے ان کو ہر گلی کا پتہ ہے ہر جگہ کا پتہ ہے اسی طرح پاکستان آرمی کو تو نہیں پتا اس کو مدد چاہیے اسی لئے آل بدر فورس بنایا ہے تاکہ اس کی مدد کر سکے صرف مدد نہیں کیا بلکہ ہم نے آپریشن میں حصہ بھی لی ہے مثال کے طور پر راچری شاید سے تقریباً پچیس تیس میل دور ایک گاؤں ہیں شیط لائی وہاں پہ اطلاع آیا کہ کوئی موقتی بہنی یا انڈیان فورس فوجی اسپائے بغیرہ وہاں آکے جمع ہوا ہے یہ ریپورٹ یہ انٹلیجنس ریپورٹ تھا اس پہ ہم نے آرمی کو اطلاع کیا پھر آرمی کے ساتھ مل کے ہم گئے وہاں اور جا کے آپریشن کر کے تقریباً پچیس آدمی کو ہم نے گرہ تر کیا ہے اور سب کے ساتھ کالپریٹ تھے اچھا آپ کا کیا عوضہ تھا یا آپ کیا ذمہ داریہ نبا رہے تھے میں کومنڈر تھا آلوازر فورس میں ہمارا ذمہ داری یہی تھا کہ پاکستان آرمی کو مدد دینا آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کر رہے تھے پانسو آدمی تھے پانسو فورس تھے ہیں میرے آنڈر آلوازر فورس پانسو تھے مختلف جگہ پہ ڈسٹرک وائز ہے نا لیکن میں ڈیریشن دیتا تھا ہم لوگوں بتاتا تھا کہ وہ بتاتے تھے سیچوئیسن کی کیا کریں پھر بتاتے تھے فون پہ کہ یہ کرنا یہ کرنا آل بدر اور آل شمس جو تھی آل شمس بھی آپ کا حصہ تھی جی آل بدر پہلے تھا پھر بعد میں آل شمس رکھا وہی ہے سیم تو اس وقت تو بڑا الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے غداری کی بنگال کام سے اور لوگوں کو بڑا مارا دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان ایک ملک ہے آزاد ملک ہے اگر اس کا سرمیت پہ حملہ ہو تو پھر پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے ہم نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا ہم تو پاکستانی تھے بنگلہ دیش آزاد کیوں کرے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں ہم ایک اٹھے رہیں گے تو اسی لئے میں نے پاکستان کا ساتھ دیا کہ میرے والی صاحب بزرگ بتاتے تھے وہ یو پی سے آئے تھے مائگریٹ ہو کر بنگال میں میرا والی صاحب میرا دادا میرا تاتھ اچھا آپ بنیادی طور پر بنگولی نہیں ہے بنگولی میں پیدا ہوا اسی لئے بنگولی ہوں لیکن میرا جو فور فادر سے وہ یو پی سے تعلق رکھتے تھے تو پھر جب وہاں گئے تو ہم نے پاکستان کا پورا ساتھ دیا اور جب ڈھاکہ فال ہو گیا پتہ لگیا تو گھر سے پھر نکلے دوسرے شہر میں گئے نانا کے گھر وہاں رہے اچھا جو آپ کے سارے ساتھی تھے جی وہ بھی سارے یو پی سی پی سے آئے ہوئے لوگ تھے یا بنگولی تھے نہیں زیادہ تر سب بنگولی 99% بنگولی تھے ہم بھی بنگولی کہہ رہا تھے آپ نے آپ کو اس لئے کہ بنگلہ زبان میں ہم نے تعلیم حاصل کیا بنگلہ میں بولتے ہیں اپنے گھر میں بھی بنگلہ بولتے ہیں وردو بھی بولتے ہیں تو یہ ہمارے یعنی بہت ایک بات کی جاتی ہے کہ جی پاکستان کی فورسز نے بڑی لوگوں کے ساتھ زیادتی کی عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی گئیں تو اس میں کہاں تک سچائی ہے میں سمجھتا ہوں جہاں بھی آرمی آپریشن ہوتا ہے تھوڑا بہت تو گلتیاں ہوتی ہیں آپ کاشمی نہیں دیکھیں بارتی فورس کیا کر رہی ہے کہیں بھی آرمی آپریشن ہونا دنیا میں تو تھوڑا بہت زیادتی ہوئی جاتی ہے ہوئی ہوگی میں نے تو اپنے آنکھوں میں نہیں دیکھا لیکن اس کے لئے جمعہدار کون ہے جمعہدار آو امنیک جن لوگوں نے بانگلدس ڈیکلر کیا کیا ضرورت پہی تھی پالٹیکل ڈیفرنسز تو رہتی ہے سب میں اس کو بیٹھ کا حل کرو بیٹھ کے یہاں بھی ہے پاکستان میں نہیں ہے مختلف پارٹی کا مختلف رائی ہے تو اس کا مطلب کہ ملک کو ٹکڑا کر دو تو وہ غلط ایکشن تھا ان کا اسی لئے ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا اچھا تو ایک وہ بنگولیوں کی طرف سے کچھ پریشر نہیں تھا آپ پہ کے لئے آپ اپنی قوم کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں پاکستانی فوج کا کیوں دے رہے ہیں تھانا پریشر بلکل تھا کیوں نہیں پریشر تھا ہم نے بھی بہت سارے باتیں سنی ان لوگ سے انڈیریکلی گالیاں دیتے تھے کرتے تھے لیکن ہم نے ان چیزوں کا پرواہ نہیں کہ ہمارا ایک ہی میشن تھا کہ پاکستان کو بچانا ہے پھر آپ کیوں نہیں بچا سکے یہ پولیٹیکل ویکنسیں سونگے ان کا پولیٹیکل سرکل جو ہے نا ان لوگوں نے اس کو صحیح طریق سے ڈیل نہیں کر سکا جس ویے سے یہ ہوا اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مجیب کو اگر پاور دے دے تو شاید پاکستان بچ جاتا نہ دے کے ایک پولیٹیکل گلتی ہوئی ہے پاور دینے کے بعد وہ کبھی بھی ڈیکلین نہیں کر سکتا تھا یہ موقع بھی لے اس کو یہ میں سمجھتا ہوں باقی چیزیں تو